ناظرین السلام علیکم سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال ہے گجرات میں کئی مسلم ووٹرز کے لیے آنے والے اسیملی انتخابات میں کسی فکر و پریشانی کا اگر کوئی سب سے بڑا مسئلہ ہے تو وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز ہے ایک پریشان حال مسلم ووٹر نے ای وی ایم کو شیطان خرار دیا اور یہ بات مخامی افراد میں گف شپ کا ایک گرمہ گرم موضوع بن گئی تاہم ان لوگوں نے کہا کہ فکر و تشویش کے باوجود وہ اس ریاست میں چودہ دیسمبر کو ہونے والے انتخابات میں اپنا ووٹ ڈالیں گے سوشل میڈیا پر یہ میسیجز گشت کر رہے ہیں کہ ای وی ایمز میں توڑ جوڑ اور چھیڑ چھاڑ کی گئی ہے سرحدی ظلہ چودہ پور میں کئی افراد ان اندیشوں پر خوف زدہ ہیں کہ ان کے ووٹ دیگر امیدواروں کو منتقل کر دیا جائیں گے ایک مقامی چھوٹے تعمیراتی گھٹے دار ستاون سالہ سید مالا نے کہا کہ ہمارا ووٹ ہی ہماری سب سے بڑی طاقت ہے جو ہمارے پاس ہے اور اس کو بھی اگر کوئی بدل دیتا ہے تو جمہوریت میں ہمارے پاس باقی کیا رہ جائے گا کانگریس کے منتقیب صدر راہل گاندھی نے آج دعویٰ کیا کہ گجرات میں بی جے بی کے خلاف زبردست لہر چل رہی ہے اور انہوں نے اسیملی انتقابات میں اپنی پارٹی کی کامیابی کی پیشکاسی کی دوسرے مرحلے کے چودہ ڈیسمبر کو انتقابات کی محیم کے آخری دن راہل پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے دعویٰ کیا کہ عوامی مزاج میں ایک انقلابی تبدیلی رونما ہوئی ہے اور سماج کے تمام طبقات حکمانہ جماعت پر برہم ہیں وزیراعظم نے اندر موڈی پر سخت لفظی حملہ چھیڑتے ہوئے شیف سینہ نے آج کہا کہ گجرات انتقابی محیم میں پاکستان کو گھسیٹنا چناؤ جیتنے کی کوشش کا گھٹیا طریقہ ہے وزیراعظم سے توقع ہوتی ہے کہ وہ مضبط کاروائی کرتے ہیں نہ کہ الزام آرائی میں ملوث ہو جائیں بیجیبی کی حلیف پارٹی نے ان خیالات کے ساتھ موڈی پر تنس کیا اور کہا کہ گجرات ایسا لگتا ہے کہ کشمیر سے کہیں زیادہ اہمیت اختیار کر گیا ہے موڈی نے اضوار کو اپنی انتقابی محیم کے دولان دعویٰ کیا تھا کہ پاکستان گجرات کے اسمبلی چناؤں پر اصل انداز ہونے کی کوشش کرتا ہے سماجوازی پارٹی مہاراشتہ صوبائی نائف صدر آصف نظام الدین صدیقی نے غریب مزدور افراز الاسلام کے ختل کی سخت الفاظ میں مذہمت کی اور کہا کہ فستائی طاقتوں کے ذریعے ایسے بہمانہ ختل کر کے اخلیتوں خاص طور سے مسلمانوں کو خوفزدہ کرنے کی منظم کوشش کی جارہی ہے سوال یہ ہے کہ اس طرح کے واقعہ زیادہ تر بیجیبی زیر اختیار ریاستوں میں ہی کیوں پیش آ رہے ہیں عسکریت پسند ہندو تنظیم بدرنگدل نے منگل کے دن مرکز کو خبردار کیا کہ وہ ایودیہ میں رام مندیر کی تعمیر زیر التوار رکھتے ہوئے اکسیریتی فرقے کے جذبات کا امتحان نہ لے بدرنگدل کے خومی کنوینر منوج برما نے لکھنو میں خبردار کیا کہ ایودیہ میں رام مندیر ہر ہندو کا خواب ہے اور اس کی تعمیر میں مزید تاخیر کے نتیجے میں اکسیریتی فرقے میں ناراضگی بڑھے گی قطع پردیش کے خنوج کے رہنے والے منوج برما نے کہا کہ ہندو ویخار کے کئی مسائل مرکز اور یوپی کے عدیتیانات حکومت نے حل کر دیا لیکن رام مندیر سب سے بڑا مسئلہ ہے جس کی جلد یک سوئی ہونی چاہیے لکھنو کی اولین خاتون میر کی حیثیت سے آج بی جبی کی شریمتی سنگیتہ بھاٹیا کو حلف دلایا گیا ان کے ساتھ نو منتقیبہ 110 ارکان بلدیا کو بھی عہدے کا حلف دلایا گیا اس موقع پر انہیں ارکان اور میر کے حامیوں پارٹی کارکنوں اور ارکان خاندان کی قصیر تعداد موجود تھی حلف لینے کے بعد شریمتی بھاٹیا نے کہا کہ وہ ریاستی دارالحکومت لکھنو میں صفائی کے امور کو اولین ترجی دیں گے اور یہ کارپریشن اس شہر کی تیز رفتار ترقی کے لیے ریاستی حکومت سے ہر قسم کی تائید اور مدد طلب کرے گا وزیراعظم نے اندر مدی نے گجرات اسیمری کے لیے انتخابی مہیم کے آخری دن احمد آباد میں سابر مطین ندی سے پہلی بار سی پلین میں پرواز کر کے دروئی تک سفر کیا اور وہاں سے روڈ شو کی شکل میں پائنٹالیس کلومیٹر کا فاصلہ تائے کر کے شکتی پیٹ امباجی مندیر میں پوجا کی مدی نے احمد آباد شہر میں آج روڈ شو کی اجازت نہ ملنے کی وجہ سے اپنے پرگرام میں تبدیلی کر کے احمد آباد میں صدر بریج کے پاس سے امریکہ میں تیار سی پلین پرواز کی ان کا تیارہ اسی ندی میں شمالی گجرات کے دروئی ڈیم کے پاس اترا سعودی عرب میں سینیما گھروں کے خیام اور فلموں کی نمائش پر کئی دہاؤں سے جاری امتنہ کی برخواستگی کے بعد امریکہ کی ایک سرکردہ سینیما کمپنی اے ایم سی انٹرٹینمنٹ نے اس ملکت میں سینیما گھر بنانے اور انہیں چلانے کے لئے ایک سمجھوتے پر دستقت کی ہے اے ایم سی نے اس سمجھوتے کا اعلان کیا اور سعودی مملکتی میڈیا نے آج اس کی توصیق کی جس کے ساتھ ہی امریکی کمپنی اب سعودی عرب کے ایک دولتمند ادارے اعوامی سرمایہ کاری فنڈ کے ساتھ مشتری کا ونچر میں شامل ہو جائے گی اس معاملت کی مالی شرائط کے بشمل دیگر شرائط کی تفصیلات کا انکشاف نہیں کیا گیا ادرائیل کے انتہا پسند وزیر دفاع نے پارلیمان کے عرب ارکان کو جنگی مجرم خرار دیا انہوں نے ایک روز قبل ہی ادرائیل میں خدیم آباد عربوں کے بائیکارٹ کا مطالبہ کیا تھا انہوں نے پارلیمان میں عرب ارکان کی جانب سے وزیر آدم بنجامی نتین یاہو کی حکومت کے خلاف پیش کردہ آدم اعتماد کی تحریک پر بحث کے دوران میں یہ انتہا پسندانہ بیان دیا عرب خاتون رکون حنین زام نے پیر کو تحریک آدم اعتماد پیش کرتے ہوئے کہا تھا کہ وزیر آدم نتین یاہو کے خلاف حیق میں خائم عالمی فوجداری عدالت میں مخدمہ چلایا جانا چاہیے کیونکہ وہ ایک جنگی مجرم ہیں لائبریمن نے اس کے ردعمل میں کہا کہ عرب اتحاد کی مشتری کا لسٹ میں شامل تمام لوگ جنگی مجرم ہیں روسی صدر پوٹین اور ترکی کے ہم منصب رجب طیب اردگان نے خبردار کیا ہے کہ امریکی صدر ڈرنالٹرم کی طرف سے مخبوضہ بید المخدس کو سیونی مملکت کا دارالحکومت خرار دینے سے خطے میں پہلے سے موجود کشیدگی میں غیر معمولی اضافہ ہو سکتا ہے انقرام ایک مشتری کا پریس کانفرنس کے خطاب کے دوران صدر پوٹین اور اردگان نے کہا کہ مشرق و سطح پہلے ہی کشیدگی کی لپیٹ میں ہیں صدر پوٹین نے کہا کہ روس اور ترکی امریکی صدر ڈرنالٹرم کے اعلان الخدس کے حوالے سے ایک ساتھ ہیں دونوں ملکوں کا موقف یہ ہے کہ ٹرم کے اخدام سے خطے میں امن و استحقام میں نہ صرف کوئی مدد نہیں ملک سکتی بلکہ اس طرح کے اخدامات صورتحال کو مزید پیچھیدہ بنا سکتے ہیں ترک صدر نے کہا کہ اسرائیل جلتی پر تیل چھڑک رہا ہے عام طور پر چھ سال کی کم عمر کے بچوں کے پاکٹ منی کے طور پر معمولی رقم دی جاتی ہے جس کے ذریعے وہ میٹھائیاں یا چاکلٹس وغیرہ خریدتے ہیں تہاں اگر اسی عمر کا بچہ ہر افتے ایک سو اٹھاون ہزار پاؤنڈ رقم کماتا ہے تب کیا ہوگا ایک چھوٹے سے بچے نے سال 2017 میں بزری آن لائن کھلونے فرخت کرتے ہوئے زیادہ 8 ملین پاؤنڈ رقم کمائی ریان نامی اس بچے کو یوٹیوب چینل ریان ٹوائس ریویو میں شامل کیا گیا نیز اسے مختلف ویڈیوز میں دکھایا گیا جس میں وہ نت نئے کھلونوں کے ساتھ کھیل رہا ہے اور ملازم سے کہہ رہا ہے کہ وہ ان کھلونوں کے تعلق سے کیا سونچ رکھتا ہے صدر امریکہ ڈونالٹرم کی جانب سے یروشلم کو اسرائیل کا دار الحکومت بنانے کے اعلان کے بعد فلسطین میں خالف مظاہرے اور جھرپوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اسرائیلی فوج نے فلسطین کی علاقے غازہ پٹی کے جنوبی شہر خان یونوس میں مشرق میں متدد مقامات پر ٹینکوں سے شدید گولاباری کی ہے اسرائیلی فوج کے ٹینکوں اور جنگی تیاروں نے فلسطینی منظامتکاروں کے متدد تکانوں پر گولاباری کی جس میں غازہ میں بائیک پر جانے والے دو فلسطینی نوجوان شہید ہو گئے یروشلم میں آج کئی مخامی لوگوں نے مظاہرہ کیا اور اسرائیلی سپائیوں سے متصادم ہو گئے مانگنے سے بھیک ملتی ہے حق نہیں حق حاصل کرنے جدوجہد کرنی پڑتی ہے بارہ فیصد تحفظات مسلمانوں کا دستوری حق ہے اور اس کو حاصل کرنے مسلمانان تلنگانا کو بے لوز جدوجہد کی ضرورت ہے ان خیالات کا اظہار تلنگانا بارہ فیصد مسلم تحفظات تحریک کے روح روان جناب آمیر علی خان نیوز ایڈیٹر سیاست نے آج سنگہ رڈی کلیکٹریٹ کے روبرو ویلفئر پارٹی آف انڈیا زہیر آباد یونیٹ کی جانب سے بارہ فیصد مسلم تحفظات کی عمل آوری کے مطالبے پر زہیر آباد تک کلیکٹریٹ سنگہ رڈی منظم کردہ پیدر یاترہ کی اختتامی تخریب سے خطاب میں کیا جناب آمیر علی خان نے ویلفئر پارٹی زہیر آباد یونیٹ کو مبارک بات پیش کی اور کہا کہ تلنگانا بھر میں مسلمان حقوق حاصل کرنے آ گیا ہیں اور ضرورت پیش ہو تو تحریک چلائیں مسلمانہ نے تلنگانا کو بارہ فیصد تحفظات کی فرامی کی ٹی آر ایس نے وعدہ کیا اور اس کو وعدہ پورا کرنا چاہیے حکومت نے ریاست میں ایک لاکھ سے زیاد سرکاری ملازمتوں پر بھرتی کا اعلان کر کے پبلک سرویس کمیشن کے ذریعے تقررات کرنا شروع کیا ہے اس کاروائی سے مسلمانوں کا نا خابل تلافی نقصان ہو رہا ہے ریاست میں بارہ فیصد مسلم تحفظات کی عمل آوری ہو تو ایک لاکھ جائداتوں میں سے بارہ ہزار جائداتوں پر مسلم نوجوانوں کا تقرر ہو سکتا ہے یعنی بارہ ہزار مسلم خاندانوں کو فائدہ ہوگا تلنگانہ میں تلگوزشم پارٹی کو اس وقت دھکا لگا جب پارٹی کی سینئر خیاد اور سابق حضیر اومہ مادہ ریڈی نے آج چیف نشٹر کے چندر شکر راو سے ملاقات کرتے ہوئے ٹی آر ایس میں شمولیت کا اعلان کیا اس موقع پر ریاستی بودراہ حریش راو جگدیش ریڈی اور نلگنڈا زلے کے ٹی آر ایس انچارچ کے بھوپال ریڈی موجود تھے اومہ مادہ ریڈی نے اپنے فرزن کے حمراج ہدر آباد میں چیف نشٹر سے پرگتی بھوپال میں ملاقات کی ان کے ساتھ تلگوزشم پارٹی بھونگیر زلے کے صدر سندیب ریڈی موجود تھے جو ان کے فرزن ہیں چودہ ڈیسمبر کو دونوں اپنے حامیوں کے حمراج تلنگانہ بھوپال میں ٹی آر ایس میں رسمی طور پر شمولیت اختیار کریں گے اخلیتی طلبہ کے لیے حکومت کی اوورسیس اسکالرشپ اسکیم کے تحت 335 طلبہ کو اسکیم سے استفادے کا اہل خرار دیا گیا ریاستی سطح کی سیلیکشن کمیٹی نے آج اپنے اجلاس میں مستحق طلبہ کی فیرست کو منظوری دی ہے سیکریٹری اخلیتی بہبود سید عمر جلیل کی صدارت میں اسٹیٹ لیول سیلیکشن کمیٹی کا اجلاس منقف دوا جس میں ایک ڈیریکٹر سوشل ویلفیر اور وائس چانسلر جے این ٹی یو کے نمائندوں نے شرکت کی مہیکمہ اخلیتی بہبود کی جانب سے امیدواروں کے نشانات کے فیصد کے اعتبار سے تیار کردہ فیرست کا جازہ لے کر 335 امیدواروں کو منتقب کیا گیا جبکہ اس اسکیم کے تحت جملہ 534 درخواستیں داخل کی گئی حیدر آباد میں 15-21 ڈیسمبر منقض ہونے والی عالمی تلگو کانفرنس میں حضلات سے شرکت کرنے والوں کے لیے 580 سی خصوصی بسیں چلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے چیف سیکریٹری اس پی سنگھ نے آج سیکریٹرٹ میں کلیکٹرز کانفرنس کا استعمام کر کے عالمی تلگو کانفرنس کی تیاریوں کا جازہ لیا اس ویڈیو کانفرنس میں مختلف محکمہ جات کے علاہ دیدار موجود تھے تاریخی مکہ مسجد کے لیے پنچ محلے کی سمت گیٹ کی تعمیر کے سلسلے میں دیوار کے اندام کا مسئلہ خانونی تنازع کی شکل اختیار کر چکا ہے جس حصے میں دیوار منحدیم کی گئی سلاقے کی ملکیت کا دعویٰ کرنے والوں نے سیکریٹری اخلیتی بائبود ڈائریکٹر آرکالوجیکل سروے آف انڈیا ڈائریکٹر اخلیتی بائبود سپریٹنڈنٹ مکہ مسجد کمیشنر جی ایچ ایم سی اور حکومت کے مشیر براہ اخلیتی امور کو خانونی نوٹیس جاری کی جمیل الدین ڈکنی جنہوں نے انیس سو چریتر میں آرازی کی خریداری کا دعویٰ کیا ہے ان کے پاس دودھ بولی سب ریشٹر آر آفیس کے ریشٹر ڈاکیومنٹ بھی موجود ہے محکومن آرکالوجی اور ڈسٹرک مینورٹی ویلفیر آفیسر حیدر آباد نے ان کے موقف کے حق میں مکتوب جاری کیا ہے اس کے بوجود محکومن اخلیتی بائبود کے عالی عدداروں نے ان کی منظوری کے بغیری مجید کے جنوبی حصے میں آرازی دروازہ کھول گیا اس سلسلے میں پولیس حسینی علم میں شکایت دج کی گئی